موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام على عبادہ الذین اصطفاء اما بعد محترم دینی امیلی بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں گجشتہ کل کے درس میں صحیح بخاری کے ایک حدیث ہم نے پڑھی اور سنی ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کا قصہ بیان کیا کہ ایک آدمی تین دفعہ سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ وہ صدقہ لے کر نکلتا ہے اور تینوں دفعہ اس سے چوک ہو جاتی ہے مستحق تک اس کا صدقہ نہیں پہنچتا لیکن وہ اپنی نیت میں اتنا مخلص تھا اتنا سچا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے صدقے کو قبول کر لیا اور اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہم نے چند مسائل بھی دیکھے تھے سب سے پہلا مسئلہ ہم نے ایک دیکھا تھا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے فراق میں آدمی نہ رہے اس لئے کہ آدمی کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے خوش نہیں ہوتے ہیں جو اللہ سے خوش نہیں ہوتے ہیں اللہ کا دیا ہوا پہنتے ہیں کھاتے ہیں ہوا پانی کھانا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن وہ اللہ سے راضی نہیں ہوتے ہیں تو ہم سے اور آپ سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ نیک کام کرنے کے بعد بھی آدمی اکثر منفی پہلو کو جاگر کرتا ہے یہ آدمی صدقہ کیا رات کو صدقہ لے کر نکلا ریاکاری سے بچنے کے لئے لوگ اس کے نیکی کو نہ جانے لیکن صبح ہوتے ہی لوگ باتیں بنانا شروع کر دیئے کہ اس نے تو زانی کو صدقہ دے دیا اس نے تو چور کو صدقہ دے دیا تو ایسا ہوتا ہے گدہ کریں گے تو آپ کو جورو کا غلام کہا جائے گا ماں باپ کہا گدہ کریں گے تو کہا جائے گا کہ بیوی کہا گدہ نہیں کرتا کسی گنہگار کی صلاح کے لئے اس کے قریب جائیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ بھی اسی جیسا ہے پڑوسی کہا گدہ کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ پر الزام لگائے جائے تو جتنی میں اتنی باتیں ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم کسی بھی معاملے میں کسی بھی مسئلے میں ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے ایک آدمی ہماری نظر میں بظاہر لگتا ہے کہ غریب ہے فقیر ہے محتاج ہے اس کے بعد اس کا کیا رویہ ہے کیا کردار ہے ہم کو نہیں معلوم ہے ظاہر کو دیکھ کر اگر محتاج لگتا ہے فقیر لگتا ہے تو ہم اس کو دے دیں گے ہاں یہ الگ بات ہے کہ تحقیق کرنا چاہیے ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہمارا مال ہمارا صدقہ یا مستحق تک پہنچ جائے ساتھی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کا ہم کسی بھی انسان کے اندر کوئی کمی دیکھ کر اس کو زیرو سے مائنس کر دیں زیرو سے ضرب دے دیں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گانا سنتا ہے لیکن قرآن سے نفرت نہیں کرتا ایک آدمی بے نمازی ہوتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو مطلق طور پر اس کو نظر انداز کر دینا سماس سے معاشرے سے اس کے وجود کو اس کے ذات کو ختم کر دینا اس کے لئے اپنے دل میں ہمدردی نہ رکھنا اس کو اپنے قریب کر کے اس کے لئے امید کے دروازے کو یعنی نہ کھولنا بند کر دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اس کے بعد ساتھی ساتھ ہم نے اس واقعے میں بھی دیکھا کہ دیکھئے کس طریقے سے یہ آدمی نیک نیتی کے ساتھ صدقہ لے کر نکلتا ہے اور صدقہ میں چوک ہو جاتی ہے مستحق تک نہیں پہنچ باتا لیکن اس کے بعد یہ شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے اللہ کے فیضلے سے اللہ کے مرجی سے راضی ہو جاتا ہے اور اسی ایک برکت ہے اسی ایک برکت ہے کہ صحیح مسلم کے اندر اور نصحی کے اندر بھی روایت ہے کہ نبی قریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے صدقے کو قبول کر لیا گیا تو یہ کچھ باتیں ہیں اس سے پہلے تھی اب صحیح ترغیب وہ ترہیب کے اندر جو ہماری کتاب ہے اور معالی فرحمت اللہ علیہ نے جو ٹائٹل باندھا تھا عمل میں اخلاص عمل میں اللہ کی رضا مندی یہ اس موضوع کی آخری حدیث ہیں جو ہم آپ کے سامنے پڑھنا جا رہا ہوں اور اس میں ہم ایک ایسے آدمی کے بارے میں جانیں گے کہ جو سو بھی رہا ہے اور پوری رات اس کو تحجد کا ثواب بھی من رہا ہے آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں حدیث کے راویہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں وہ آدمی کون ہے اس کی خوبی کیا ہے من عطا فراشہو کہ جو شخص اپنے بستر پر آئے وَهُوَ يَنْوِي اور اس نے نیت کی ہے سچی نیت کی ہے ایک دم پکی نیت کی ہے اس نے عزم مسمم کیا ہے اَنْ يَقُوم يُسَلِّ مِنَ اللَّيْل کہ وہ رات کو قیام اللیل کرے گا تحجد کی نماز پڑھے گا لیکن ہوا کیا فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ لیکن اس کی آنکھ لگ گئی نیت اس پر غالب آگئی حتی آصباح یہاں تک کی صبح ہو گئی یعنی صبح مطلب کیا تحجد اور قیام اللیل یہ عشاء کی نماز کے بعد سے طلع فضل تک یعنی اگر موزن نے فضل کیلئے آزان دے تھی تو ختم وقت ختم حتی آصباح یہاں تک کی وقت نکل گیا قیام اللیل کا صلاة اللیل کا تحجد کا وقت نکل گیا دیکھئے اس کی نیت کا بدلہ دیکھئے کہ جس کی نیت اس نے کی تھی جس عمل کی تحجد کی قیام اللیل کی اس کو کیا ہے اس کا سواب اس کو مل گیا لکھا جا چکا وَقَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِمِ الرَّبِّهِ اور عجر کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو آرام بھی دے دیا راحت بھئی تحجد کی نماز کے لئے اٹھنا اور موسم کے اعتبار سے آپ خود ہی جائزہ لے لیجئے کہ ہم فضل کے لئے اٹھتے تو کتنی مشقت ہوتی ہے خاص طور پہ ایسے موسم میں تو یہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو عجر بھی دیا اور نیت بھی دی وَقَانَ نَوْمُهُ یعنی اس کی جو نیت تھی صدقتن عَلَيْهِمِ الرَّبِّهِ اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ نے کہا کیا اس کو تحفہ دیا تھا یہ نیت اللہ نے تحفہ دیا کیلئے نیت بھی لے اور ساتھ ہی ساتھ پورے رات قیام اللیل کا تحجگ کا سواب بھی لے لے تو یہ ایک آدمی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ صحت کی حالت میں شاید بات اس سے پہلے گزری ہے کہ صحت کی حالت میں جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے آدمی کو اچھے عامال کا عادی بن جانا چاہیے میرے بھائی اچھے عامال کا صحت کی حالت میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب کس کا معاملہ بگڑ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب کس کے سامنے کون سے مجبوری آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کب کس کے سامنے کون سے ادھر آ جائے صحت کی حالت میں نیک کام کرنے کا اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنانے کا کسی عمل کو پکڑ کر رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بیماری کی حالت میں سفر کی حالت میں مجبوری کی حالت میں عزر کی حالت میں اللہ رب العزت آپ کے پچھلے جو آپ نیکیہ کرتے آ رہے ہیں جو آپ کے روٹین میں تھا نہ کرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا سواب ملے گا نہ کرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا سواب ملے گا جو آدمی رات کو قیام اللیل کا عادی ہے اگر وہ کسی دن سو جاتا ہے نیت کر کے کہ میں جس طرح سے میرا معمول ہے میں رات کو اٹھ کے قیام اللیل کرتا ہوں تاجد کی نماز پڑتا ہوں آج پھر میں اٹھوں گا پڑھوں گا لیکن وادی میں سو گیا اس کے لئے کیا ہے قیام اللیل کا سواب ادھر لکھا جاتا ہے تو یہ میرے بھائیوں صحیح اور سچی نیت کا فائدہ یہ ہمارے سامنے آخری حدیث تھی اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو حدیثیں آئیں گی ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن